اسلام علیکم میں ہوں قلیم احمد کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کمر اکیڈمی کی طرف سے انٹرسٹنگ ویڈیوز تیرہ سے پندرہ فروری تک رومیوں نے ایک تہوار منانا شروع کیا اور اس تہوار کا نام لیا لاکھ پکڑ لیا مردوں نے ایک بگرے اور ایک کتے کی قربانی دی اور پھر عورتوں نے ان جانوروں کی پیٹھوں پر اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا اور پھر ان عورتوں نے اپنی اس محبت کا اصحار ان جانوروں کی پیٹھوں سے کیا اور ان کے ساتھ جنسی تلقات استوار کرنے کی کوشش کی اور اس دیکھے سے انہوں نے ایک نیا روای اپنا لیا اور پھر یہ تہوار لوگ پکڑ لیا کہ یہ جواج مختلف واقعات اور مختلف ادوار سے ہوتا ہوا ایک جدید دن کے نام سے آج کل جانا جاتا ہے جس کو ویلنٹائنز ڈے کا نام دیا ہے اگرچہ کسی نے بھی اس کی اصل ابتدا کا تعین نہیں کیا لیکن ایک اچھی جگہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی وہ اس کی شروع کرنے والا ملک کوئی اور نہیں کتین روم ہے جہاں مرد اور خواتین کو ایک دوسرے پہ اچھالا جاتا تھا بورز میں یونیورسٹی کے ایک مورک لینسی کا کہنا ہے کہ وہ جنگلی اور پاغل رومی رومن رومانٹک نشے میں تھے وہ ننگے تھے لینسی کا کہنا تھا کہ نوجوان خواتین دراصل ان مردوں کو مارنے کے لیے ایک پتار میں لگ گئے تھیں انہیں یقین تھا کہ انہیں حاملہ کرنے والا یہی وہ رومن نمانٹک شخص ہیں صفاکانہ فلیٹ میں میچ بنانے والی لارٹری میں شامل ایک کرا اندازی کی گئی جس میں نوجوان مردوں اور خواتین نے اپنے اپنے نام کا بردن نکال رہا اور پھر اس میچ کی اتداد اس طرح کی گئی کہ جس جس نام میں جو خواتین اور مرد کا نام نکلا ان کے اپس میں جوڑے بنا دیئے تھے اور پھر میچ کو زید آگے جانے دیا ہمارے جدید اہد محبت کے نام کے لیے قدیم رومی بھی زمدار ہو سکتے ہیں ویلنٹائنز ڈے ہر چودہ فروری کو ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو مناتے ہیں پاکستان میں دوسرے ممالک میں اس کارواج دن بدین ہر سال پہلے سے زیادہ پڑتا چلا جا رہا ہے ویلنٹائنز ڈے رومانس اور محبت اور بوسا لینے والے چہرے کو منانے کا ایک وقت ہے شیکسپیر محبت میں کہتے ہیں جیسے جیسے سال گزرتے گئے یہ میٹھی ہوتی گئی اور جو پڑ اصرار اور شیکسپیر نے اپنے کام میں اس کو رومنٹک قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ اس نے پوری برطانیہ اور باقی یورپی ممالک میں بہت مقبولیت حاصل کر لی ہے اور اسلام کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں اس کے ابتداء کیسے ہوئی اور اس کے رسم اور واج کس طریقے سے پیدا ہونے شروع تو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم جیسے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن کینڈی لوگ اس دہوار کی ابتداء کو حقیقت میں ایک سیاہ خونی اور قدر پچیتہ حصیت کی مانت سوبر کرتے ہیں ویلنٹائنس ڈی چونہ فروری کو ہوتا ہے ریاست متحدہ اور پوری دنیا کے دیگر مقامات اور دیگر ممالک میں اس ویلنٹائنس ڈی کے نام پر اپنے پیاروں کے درمیان پھولوں اور تحائفوں کا تبادلہ ہوتا ہے لیکن یہ پر اثرات دین کیسے وجہ سے اور اس کی روایات کہاں سے آئیں ویلنٹائنس ڈی کی حقیقت کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں اس کی رسوم اور واج کیسے پیدا ہوئے ان تمام حقائق کو آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بربق مل سکے یہ اہد محبت کا ڈراما جس کو ویلنٹائنس ڈی کہتے ہیں شہنشاہ کلوڈیس دوم نے اس کی تیسری صدی عیسلی میں چودہ فروری کو دو افراد جن کا نام ویلنٹائن تھا اس کو پھانسی دے دی اس کے بعد پوپ گلیلیس اول میں پانچویں صدی میں سینٹ ویلنٹائن ڈی کو کافر کاج کی رسموں سے بے دخل کرنے کے لیے ان چیزوں کا گلہ گونٹنا شروع کرتے ہیں لینسی کا مزید کہنا ہے کہ یہ شرابی کسی بھی اور شخص کے قابل نہ تھا اور یہ شراب کے علاوہ کچھ نہیں کرتا تھا اور جب یہ شراب پی لیا کرتا تھا تو یہ اپنے اوپر سے کپڑے اتاہ دیا کرتا تھا اور اس نے اس روز کو روز محبت کا نام دے دیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پرواہ کیے بغیر اپنی محبت کو پانے کے لیے ہر ستم اٹھائے اسی وقت میں نورمز نے گلیلین ڈے منانا شروع کر دیا غالدہ تین کا مطلب ہے کہ خواتین سے محبت کرنے والا اس کا امکان کسی حد تک صدی ویلنٹائن ڈے کے تاتھ پل جا ہوا تھا کچھ حیثے میں وہ اس کو بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ بھی ایک ویلنٹائن ڈے کا ہی حیثہ ہے کرونیورستہ میں ہاتھ سے تیار کردہ کاغذی ٹوکن کو اس سے محبت کا اظہار کرنے کا نمونہ سمجھا گیا آخر کار اس روایت نے اپنی نئی دنیا بنا لی سنتی انقلاب کا آغاز انیسویں صدی میں جب ہوا تو فیکٹری سے تیار ہونے والے جیلی ویلنٹائن ڈے کارڈ بننے شروع ہو گئے سنتی انقلاب کا آغاز بھی انیسویں صدی میں فیکٹری سے تیار شدہ کارڈوں میں ہوا اور انیسو تیرہ میں کنساس سیٹی ہاللینڈ میں اندر اس کو بڑے پیمانے پر منانے کے لیے اس کارڈ کو تیار کرنا شروع کیا گیا اس کے بعد پھر فروری میں ہر بار ایسا ہی ہوتا رہا اور وہ فروری جو ایک خونی اور تشدد پذیر دن کے طور پر منایا جاتا تھا اب وہ ایک خوشی اور محبت کے اظہار کا دن سمجھا جانے لگا ہے آئی بی آئی ایس ورڈ نیوز کے مطابق والنٹائن ڈے کی فروت گزشتہ سال سترہ اشاریہ چھے بلین تک پہنچ گئی تھی اور اس بار تو کوئی ہے کہ یہ انیس اشاریہ چھے بلین ڈارڈ تک پہنچ سکتی ہے لوگوں نے اس کو اپنے کاروبار سے تشبیح دینا شروع کر دیا اور اس طرح والنٹائن ڈے کا جشن مختلف طریقوں سے اب تک جاری ہے اور ہائی پروفائل والے لوگ اس کی دفاع میں آج بھی کھڑے ہیں اور ہمارا سوشل میڈیا بھی اس کے دفاع میں بہت سارے فنکشنز اور بوسٹرز نمائع کرتا ہے بہت سے لوگ اپنے پیاروں کے لیے زیبرات اور پھول خریدنے کے لیے بینکوں کو خالی کر دیتے ہیں اور اس کی ابتداء میں اسلام کا کوئی بھی عمل دکھل نہیں ہے ہاں اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر اسی محبت کو اگر مکاہ سے پہلے کا تصور کیا گئے تو یہ غلط ہے اس دن کو اگر مقصود دن فرض کر کے اپنے منکوہ کے ساتھ اس کو منانے میں کوئی حرچ نہیں یہ ایک محرم رشتے کو نبانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے لیکن اگر اس کو ہم اپنے اسلام کے بتایا ہوئے طریقوں کے مطابق اس کو منائیں تو اس میں کوئی حرچ نہیں کیونکہ اسلام ہمیں محبت کا اخوت کا درست دیتا ہے لیکن ہمیں اسلام کسی بھی فہاشی اور غیر مذہبی غیر مذہب طریقے کو اپنانے اور غیر مسلم لوگوں کی پیروی کرنے کی بھرگز اجازت نہیں دیتا تو اس لیے اسلام کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے نہ کہ کسی غیر اخلاقی اور غیر مسلموں کی پیروی کرتے ہوئے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور امیل کرتا ہوں آج کی جی ویڈیو آپ کو بہت اپسند آئی ہوگی اگر آپ کو جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیجئے اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل کی ایک کون کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا ہے